اچھ بہت ادبوت ہے نجارہ جو ہے پانسو برسو تک سنگھرس کیا گیا جس کے لیے سپنا ساکار ہو گیا آج رام مندر میں دنیا کے کونے کونے سے سر دھالو آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر رام جی کے رنگ میں سب رگ رہے ہیں ہولی کے مادیم سے میں سنانا چاہوں گا تو اس پرکار سے ادبوت نجارہ ادبوت آنند پانسو سالوں کے بعد میں سپنا ساکار ہوا ہے سب اس ردھالو جھوم رہے ہیں پسپ ایک طرف سے پسپوں کی ہولی رنگوں کی ہولی عبیر کی ہولی گلال کی ہولی بڑا آنندہ رہا ہے اور یہاں ہے ہولی دنیا سے نفرت کو ختم کر کے اور رام کی رنگ میں پوری دنیا کو رنگ دے گی یہ رام راج کی ہولی رام للا کی ہولی ہے بہت آنندہ رہا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں میں یہاں کیسے پہنچی ہے پربو کی مرجی ہے میرا بہت من تھا جب سے پران پرتشتہ ہوا ہے ہر دن میں موبائل پر دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے جانا چاہیے یہ میری اچھا پربو نے پورا کی بھگوان کا یہ بہت بڑا آشیرواد ہمارے اوپر ہے کہ میں آج رام للا مندر ادھا کے دھرتی پر بھومی پر عوض بھومی پر اور رام للا کے مندر کے پرانگن میں کھڑی ہوں یہ میری پرم سو بھاگ کی بات ہے میں آتمک اور اطولنی ہے اپور روپ سے میں سوچ نہیں سکتی ہوں بتا نہیں سکتی ہوں میں بس سبت میں بولنے کا کوئی شاب نہیں نظر آ رہا ہے میں بس جانتی ہوں میں دھنی ہوں میں نے جنم لیا رام للا کی مندر کے پرانگن میں میں کھڑی ہوں آج ہولی منا رہی ہوں عویروں سے رنگوں سے پھولوں کی ہولی عیودیا باسیوں کے ساتھ ان کے پرانگن میں میں کوٹی کوٹی پرانگن میں کیا نام ہے؟ کیسے میں بتا ہوں؟ جی میرے نام نیلام کیسری پٹنا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا آنند لگ رہا ہے جی جی